نیائے مہا پنچایت میں اٹھے کسان و مزدوروں کے ویبھن نمودے بھارتی کسان مزدور یونین دوارہ نیائے مہا پنچایت کا آئیو جن نہری پانی کے سمان بٹوارے کے ایس وائیل کے پانی سہت انے مانگوں کو لے کر سرکار کے نام سونپا گیاپن کسان مزدور اب آر پارک کی لڑائی کے موڈ میں جلد مانگیں مانی سرکار تھانیہ ہڈا پارک کے نزدیک شنیوار کو بھارتی کسان مزدور یونین دوارہ نیائے مہا پنچایت میں کسانوں نے ویبھن مانگوں پر چرجہ کی مہا پنچایت کے دوران بھارتیے کسانوں نے اپنی ویبھن مانگوں کا مانگ پتر پردیش وکیندر سرکار کے نام اپایوکت کی مارفت سونپا مانگ پتر کی جنکاری دیتے ہوئے کسان سوریش نے بتایا کہ پردیش سرکار کے نام نہری پانی کے سمان بٹوارے پینڈنگ بجلی کنیکشن تورنت جاری کیے جانے و سٹار ریٹنگ موٹروں کے لیے مارکٹ اوپن کیے جانے سیم کی سمسیا کے سمدھان کے لیے ویابت پربند کیے جانے بقایا معافضے کی بیمہ راشی تورنت پربھاو سے جاری کیے جانے معافضہ گھٹالے کے آروپی کے خلاف کاریوائی کیے جانے بجلی کے ٹاوروں و گیس پائپ لائن سے پربھاویت کسانوں کو معافضہ دیے جانے پردیش میں رہائشی پرمان پتر مضبوط کیے جانے کی مانگو کا گیاپن سوپا انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ کندر سرکار کے نام ایس وائیل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاغو کروائے جانے ایم ایس پی پر خرید گیرنٹی قانون بنائے جانے کسانوں و مزدوروں کو کرز مقت کیے جانے لخیم پر کھیری کے کسانوں کو نیائے و مقدمے نرست کیے جانے گاؤں منڈھال کے پاس جاری ریلوے پل نرمان کو جلد پورا کیے جانے تتھا کارے میں دیری کرنے والی کمپنی کو بلیک لسٹ کیے جانے تتھا دیش میں پوری فیڈرل شاسن ویوستہ لاغو کیے جانے کی مانگ کی پردیش ادھیاکشہ سوریش کاؤت نے کہا کہ کسان لمبے سمیں سے اپنی مانگوں و حقوں کو لے کر در در بھٹکنے کو مجبور ہیں لیکن سرکار نے انہیں ان کے حق دیانے کی بجائے ان پر لاتھی ڈنڈے و گولیاں برسانے کا کام کیا ہے جس کے چلتے کسان ورگ میں روش ویابت ہے تتھا وی کسان ویرودی سرکار سے حساب چکتا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں انہوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ یدی اب سرکار نہیں چیتی تتھا کسانوں و مزدوروں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تو بھاجپا کا شاسن صرف ڈیڑھ ماہ کا ہی رہ گیا ہے کیونکہ کسان مزدور ایک اکٹوبر کو ہونے والے ویدان سبا چناو میں پردیش سے بھاجپا کا سوپرا صاف کر دیں گے آج ہمارے دو طرح کے مددے ہیں ایک مددہ تو ہے جو ابھی سرکار کے ساتھ سیخت مورسہ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سرکار کے ساتھ کئی مددوں پر سہمتی بنی تھی جیسے بقایا بیجلی کے کنیکشن ہے ہم نے کہا تھے سارے دیے جانے چیئے سرکار نے کہا تھا ہم جلدی دیں گے شیم کی شمیشہ ہے اس میں بجٹ بڑھانے کی بامنے بانگ کری تھی انہوں نے کہا تھا ہم بڑھائیں گے ہمارا آج کا موزے جتنے پینڈنگ ہیں سارے موزوں کی باتیں سرکار نے کہا تھا کہ ہم سب ہی اب جب بہت جلدی دیں گے ایک تو مددہ ہمارا یہ جو سرکار کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہوا تھا وہ لاغو کروانا اور دوسرا نیری پانیوں کا سمان بٹوا رہا کیونکہ نیری پانی جو ہے ہمارے اریانہ کا تین اجشوں بٹیا گیا تھا ایک ایس وائی ال کو ملا تھا ایک پشوی یمنا کنار کو ایک باکڑا کو ایس وائی ال کا پانی آیا نہیں اس لئے پشوی یمنا کنار سے اور باکڑا سے پینے کے پانی کے نام پر بہت کھٹوٹی کر کے آگے لے جاتی ہے اس کھٹوٹی میں بھی جو پاور بھون منتری ہوتا ہوں ساری لے جاتا ہے سب کو سمان بٹوارہ نہیں ہوتا اس لئے ہماری مانگ ہے کہ اگر کھٹوٹی تو ہے مگر اس کو باٹھ تو صحیح طریقے پینے والے کے لئے پانی بھی نہیں ملتا ایک ہماری مانگ ہے کہ پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہمارے ایک سمجھ ہوتا ہوا تھا کہ ایس وائی ال کے اوپر نہ پنجاب کے کسان بولنے گے نہیں اریاڑا کسان بولنے گے مگر پنجاب کے کسان لیتا کھل کر کے اریاڑا کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے انہوں نے مانگ کر دی ہے کہ سب سے پہلے ریپیریان لو لاغو کر کے پنجاب کی ضرورتیں پوری کرو اس کے بعد اریاڑا اور رازستان کو پانی دو اس لیے ہم سپریم کورٹ میں کیس جیتے ہوئے اس لیے ہمیں پنجاب کے کسان نیتاوں کو بتا دینا چاہتے ہوئے اریاڑا کا کسان اس بات کو سویکار نہیں کرے گا یہ ایس وائی ال کا پانی اریاڑا کا حق ہے سپریم کورٹ میں ہم نے ملیا ہے یہ دیش کے اندر قانون کا آخر راز ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ لگو ہونا چاہیے ہماری یہی مانگا ہم نے یہ بڑی پنچائت بلائی تھی مگر اچار سنگیتہ لگنے کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا کیونکہ پرساسنے کے مضبوریاں ہوتی ہیں ان کا ہمارے پاس اس طرح کی پرمیشنیں نہیں ہوتی کسانوں کے پاس ہم تو صرف لکھے دیتے ہیں اس لیے ہم نے مین مین آدمی بلا رکھے ابھی میٹنگ کریں گے میٹنگ کرنے کے بعد ہم آج نہیں تو اگر سرکارنا ہماری جلدی ان باتوں میں جواب نہیں دیا تو ایک دو دن میں ہم چنڈی گھر میں پی سی کر کے بڑی گو سلا کریں گے آج کا جو مدہ تھا اسوائل کا پانی اس کے پر دس سال سے دس بسوں سے یہ سرکار قابض ہے اور ابھی تک سپریم گوڑ کے فیصلے پر جبکی رام بندر کا جو فیصل آیا اس کو دلکھ پروازی کلاغن کیا اور انہوں نے اسوائل کے پارے کوئی جانے دیا اس لیے کسانوں نے اٹھان دیا ہے اس چناب میں ہم اس کو سبق سکھائیں گے جو پانچ سال سے نرمانہ دیل ہے جو پانچ سال سے نرمانہ دیل ہے اگر گورنمنٹ اگر پرشاہ سن نے دیگن پانی دلوایا تھا دو سو دو سو گھنٹے ٹیٹر کے لئے جہاں مجھے لگائے تھے اس کا ملک سے گیپن دیں گے اگر پرشاہ سن کو چیتنا چاہتے ہیں اگر ان مانگو پر دیان نہیں دیا گیا تو بھائی ہم در ہار Elizam دونوں فرور کرتے ہیں ہم دلوں گر گورنمنٹ اگر پرشاہ سن نے نوگی کانونی کاروائی ہے دیش کے لوگ تہاں کی بندانی ہم اس کا بیرو نہیں کرتے لیکن اپنی دیمانڈ ہم رکھ سکتے ہیں اور دیش گورنمنٹ نے مارگا جاتے پر لکھی ہے بھائی اس کا بیرو دکھ رہے ہیں